نمشکار میرے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سبھی کیا حال چال سبھی کے ہلو بچوں کیا حال چال ہیں کیسے ہیں آپ سبھی آپ سبھی کے لیے بہت ضروری انفرمیشن ای تنک آپ میں سے کئیوں کو پتہ لگ گئی ہوئے گی لیکن جن کو نہیں پتہ لگی ہے اس ویڈیو کے ذریعے اب ان کو ضرور پتہ لگ جائے گی بلکل جیسا کی لاسٹ یئر بھی ہم نے بتایا تھا کہ بھئی نیٹ کی ڈیٹ کیا ہو سکتی ہے تو پہلے بھی ہم نے کلاسز میں بول دیا تھا کہ بھئی پانچ مئی ایک پرڈکٹڈ ڈیٹ ہے جس دن نیٹ کا ایکزام ہو سکتا ہے ہر بار کی طرح پہلا سنڈے جو ہوتا مئی کا اسی دن نیٹ کا ایکزام ہے تو ایک اوفیشل پریس ریلیز بھی آ گیا ہے انٹی کی طرف سے اس میں ساری ڈیٹس منشن ہے جسے جی کی ایکزام جو ہے وہ پھر سے سال میں دو بار ایک بار جنوری میں ہوگی چویس سے ایک فروری کے بیچ میں پھر اس کے بعد میں اگلی جی کی جو ایکزام ہوگی وہ ایک اپریل سے پندرہ اپریل کے بیچ میں ہوگی اور ہمارے لیے سب سے ایمپورڈنٹ سی بات نیٹ کی ایکزام تو نیٹ کی ایکزام جو ہے وہ پانچ مئی کو ہی ہوگی پانچ مئی دوہزار چویس تو اب اُلٹے دن گننا شروع کر دیجئے اب کتنے مہنے بچے کتنے دن بچے آپ کے پاس نیٹ کی ایکزام کے لیے وہ ایک کاؤنٹنگ کرنا شروع کر دیجئے اس کے ساتھ سیوٹی کے ایکزام جو ہے بٹا وہ بھی پندرہ مئی سے اکتیس مئی کے بیچ میں ہونے والی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیوٹی کے ایکزام بھی کمپیٹر بیس ہوگی تو جو جو کمپیٹر بیس ایکزام ہے وہ دو سلوٹ میں ہوگی اور نیٹ کے ایکزام تو آف لائن ہی ہوگی تو ایک ہی بار میں ہوگی اور سیوٹی کے ایکزام کا دوسرا سلوٹ جو ہے وہ مارچ میں رہنے ڈیو جی سے ہی مطلب ہونا چاہیے تو یو جی کا پندرہ مئی سے اکتیس مئی کے بیچ میں رہنے والا ہے ٹھیک ہے اور یہ نیٹ کا ایکزام بھی بیسے ساری بچوں تو دیں گے نہیں تو نیٹ کا ایکزام بھی ہے دس جون سے رہنے والا 21 جون کے بیچ سو بیسکلی آپ سب ہی بچوں کے لیے جو چینل سے جھوڑے ہوئے ہیں ان کے لیے تو صرف ایک ہی چیز یہاں پر ہے وہ ہے نیٹ کا ایکزام اور دیکھیں یہاں پر جتنے بھی ایکزام ہے نا یہ سارے کے سارے ایکزام جو ہیں کمپیوٹر بیسے ہیں ایکسپٹ کونسا آپ کا نیٹ کا ایکزام جو آف لائن ہوئے گا ٹھیک ہے ابھی تک نیٹ کا ایکزام آن لائن پیٹن پر ابھی تک نہیں آیا ہے ابھی بھی پین اور پیپر والا پیپر ہونے والا ہے آپ کا پین ہوئے گا آپ کے پاس میں دیا جائے گا پیپر آپ کو دیا جائے گا او ایمار آپ کو دی جائے گی وہ آپ کو بھرنی ہوئے گی پانچ مائی دھیان سے سن لیجے گا پانچ مائی یہ آپ کی فائنل ڈیٹ آ چکی ہے ٹھیک ہے تو اب اُلٹی گنتی سٹارٹ کر دیجئے امتیحان کی گھڑی جو ہے وہ پاس آنے والی ہے اور امتیحان کی جو ڈیٹ جو ہے وہ بتا دی گئی ہے آپ کو پریس ریلیز کر کے بلکل سار اور سار ان لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے کہ آرم 3 بیچ جو بچے ابھی بھی سیریسے پڑھنے کے لیے ان کو بیسک سی انفارمیشن ایک بھر سے دے دیتے ہم آرم 3 بیچ آلڈی شروع ہو چکا ہے وہ ابھی ابھی ہی شروع ہوا ہے 13 سپٹیمبر سے ہی سٹارٹ ہوا ہے تو ابھی بھی زیادہ لیٹ نہیں ہوا ہے آپ چاہے تو ابھی بھی جوائن کر سکتے ہیں آرم 3 میں کیا کیا ملنے والا ہے اور آپ لوگوں کو اس میں ایک اور ایڈیشنل بیچ کون سا ملنے والا ہے وہ بھی ایک بار بتا دیتے اور ان سب کے لیے نیچے گوگل 4 7158250 پر جی سر جی سو بیٹا یہ سارے ٹیچرز آپ کو ملیں گے اس آرم بیچ میں جسے بائیو میں اور یوگی سر پڑھائیں گے فیزکس جو ہے آپ کو شبم سر اور وپن سر پڑھائیں گے کیمیسٹری جو ہے آپ کو کامیس سر اور وکرم سر پڑھائیں گے تو یہ آپ کو آرم بیچ میں ٹیچرز ملنے والے ہیں نیکسٹ یہاں پر آپ کو جو سپر فیچر جو ملنے والا ہے وہ یہ کہ آپ جیسے ہی اپنا ڈاؤٹ لکھیں گے تو within seconds آپ کے ڈاؤٹ کا آنسر آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے دوست ساتھی ساتھ آپ کی classes جو ہیں گی دونوں طرح کی ہوں گی آپ کے پاس recorded class بھی ہوئے گی اور آپ کے پاس live class بھی ہوئے گی جس میں آپ کو better سمجھ میں آتا ہے جو آپ کو اچھے طریقے سے آپ جس سے آپ چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی آپ چاہے تو آپ کی daily scheduled class کا مطلب ڈال دی جائے گی recorded class ڈال دی جائے گی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ ساتھی ساتھ آپ live batch بھی access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو live batch بھی دیا جائے گا جو arm 2.0 میں دیا جا رہا ہے وہی batch آپ کو access کرنے کو دیا جائے گا بلکل بٹا تو اس batch کے اندر آپ کو دو batch ملنے والے ایک arm 2 live batch ملنے والے اور ایک recorded classes ملنے والی ہے schedule classes ملنے والی ہے جن کے اندر اگر آپ schedule classes دیکھتے تو آپ ترنت ڈاؤٹ پوچھ سکتے ہیں hashtag ڈاؤٹ لکھ کر 10 سے 20 second کے اندر آپ کو جواب آئے گا 24 x 7 ڈاؤٹ solving facility آپ کے لئے رہنے والی ہے ٹیک ہے تو یہ importance information دونوں باتیں RM3 بھی اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر نیٹ کی ڈیڈ بھی تو یہ پانچ مہی کو exam ہے all the very best سبھی کو نہ اور اب وہ بولتے سار ایک محاورہ ہے انگلیش میں کہا ہوت ہے کہ اپنے جوت ہندی مطلب میں نکال دیتا ہوں کہ اپنے جوتوں کی لیس کو ٹائٹ باندھ لیجئے کیوں کیوں کی اب آپ کو دوڑنا ہے اور بہت تیز دوڑنا ہے پانچ مہی تک جانا ہے اور اس ریس کو جیت کر آنا ہے جی سو زیادہ کچھ نہیں بس مہنت کریے اور لگے رہیے اور دن دن آدن پڑھا ہی کرنی اور کچھ نہیں ٹیک ہے بچھو چھلو چھلو all the very best all the best